اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں جنہوں نے بالکل واقعہ کربلا کے انکار کر دیا کریمین نظر اسلام کے نام سے کتاب لکے جس میں نعوز بلا انہوں نے کسی امت کے ہاں امام بخاری امام مسلم مجھے پتا ہے یادتا کہ شیعہ کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہلے بیعت کو چھوڑ دیا تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپ اس میں رحمدیل نے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے دوسری طرح وہ کہتے ہیں جی آدیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کوئی بندہ گرنٹی نہیں دیتا ہے قسم نہیں کھا سکتا اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کر رہے ہیں تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے ہیں شبیر صاحب تو اڑا نہ دے شبیر ہے کاس شبیر بھی ہوتے شبیر آپ کو بتا ہے کس کا لقب ہے سیدنہ حسین کا نہ دے شبیر ہے پر وہ ہی گلے گیا ہے کہ وہ نہ دے عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبدالشیطان علی نے تو شبیر صاحب سے یہ پوچھے ہیں یہ قرآن میں جو آیا رحمہ و بینہم قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے اور یہ رحمہ و بینہم جو ہے قرآن میں صلحہ دیبیہ کے موقع پر یہ آیاد نازل ہوئی ہیں اس کونٹیکس میں نازل ہوئی ہیں رحم دل ہونے کا قطن یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ منکرینِ حدیث ہیں یہ تو ہمارا مقدمہ نہیں ہے نہ یہ اہلِ سنت میں ہے نہ اہلِ تشیعوں میں یہ اسی سے ان کو کہے کہ قرآن میں رحمہ و بینہم تو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نازل بھی جو ہیں وہ والے سورة الحدیث سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورة تحریم سے ٹھیک ہے سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے یہ لوگ سورة تحبہ جو نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی کہ صحابہ کی تین کیٹہ گریز بتائی گئی ہیں ایک جو شروع میں ایمان لے آئے دوسرے پکے منافق اور تیسے ملے جلے عمال کرنے والے میں حضرت معاویہ کو حضرت مغیرہ کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس تیسی کیٹہ گریز میں سمجھتا ہوں ملے جلے عمال اچھے برے عمال اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ انقریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا جو سابقون الاولون ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سب لوگ ہیں تو یہ قرآن سے یہ آیات کیونی پڑھتے ہیں میں نے اس پر مسئلہ 96 ریکارڈ کر آیا ہوا ہے اور بائچانس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتہ تھا مسئلہ 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح نہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن ایک طرف سے پڑھتے ہیں تو قرآن میں جو یہ تین طبقات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر وہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں یہ جو پکے منافق ہیں یہ کون ہے اور ملے جلے عمال کرنے والے کون ہے ملے جلے عمال اچھے بھی اور برے بھی اور پھر اسی میں آیا ہے سورة الحجرات میں کہ یہ آراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے آپ فرماؤ ایمان نہیں لے کر آئے اسلام لے کر آئے تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ کون تھے بریلوی دو مندی علیدی شیعہ تھے جن کے بارے میں یہ آیات آئی تھی قرآن بات کر رہا نا اچھا پھر غلطی والا معاملہ سورہ علی عمران کے اندر کتنے صحاب سے اس معاملے میں غلطی بھی ہوگی اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا تو رحم دل ہونے کا یہ معاملات نہیں ہیں کہ وہ رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے اور سیدن علی نے یہ کچھ کیا میں بتا رہا ہوں ساری میں نے حدیثیں بتائیں کہ حضرت علی کی ایک ایک جنگ پر مور لگائی ہے اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو آمادہ کرو حضرت علی نے وہی کام کیا تو بلکل ٹھیک ہے کہتے ہیں جی علی تلوار لے کے دھوڑ گیا ان کے اوپر علی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو ڈیوٹی کو نہ پوری کریں تو اسی ہونے تو آڑے بھی تلوار مجھے پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے دیکھو جو آج دفاع کر رہے ہیں اس وقت بھی انہی کی دفاع کرتے اور دفاع کر کے ناصبیت پھلا رہے ہیں دیکھیں بغزِ ماویہ کسی حدیث میں نہیں تھا علی سے خب اور علی سے بغز والی حدیث تھی مسلم دو سو چالیس نمبر اور انہوں نے ایک جالی معاورہ بنا جیسے وہ بریلوی ہیں نا ان سے جب آپ کوئی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ آگے سے شیر سنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طریقے سے یہ اہل حدیثوں کے جو ناصبی ہیں نا ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں تو وہ آگے سے معاورہ سنا دیتے ہیں یہ بغزِ ماویہ ہے یہ حبِ علی نہیں ہے تو تو آئیے توڑے کو جو دلیل مکھ جائے کہ تسی شیر ہی سنا ہوگے تو معاورہ ہی سنا ہوگے بغزِ علی اور بغزِ اور حبِ علی یہی ہے حدیث میں اور بلکہ سن نسائی کے اندر وہ بڑی خطرناک حدیث ہے تین ہزار نو نمبر سن نسائی میں حج کے موقع پہ تلبیہ کا بیان جب وہ حضرتِ ماویہ کے دور میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا ابنِ باس کو بتایا گیا کہ تلبیہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ حضرتِ ماویہ کے ڈر کی جیسے نہیں پڑتے تو بات نکلیں ان کا اللہم 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 معاویہ کی ناک خاک علود ہو ان لوگوں نے بغزِ علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو بغزِ علی تھا اور حبِ علی تھا بغزِ ماویہ حبِ ماویہ تو کہیں بھی نہیں رہا تھا یہ تو بات ہی نہیں تھی یہ جالی بات ہے اور جو آگے سننالکبر البھائی کی میں آگے لفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوئے ان پر کہ انہوں نے بغزِ علی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا تو یہ بس جالی معاویہ اور اس قسم کے شیر بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں جب دلیل نہیں ہوگی تو معاویہ اور شیر ہی ہوں گے تو یہ ڈکشی کا معاویہ میں نے ویسے بھی سیدھا کر دیا میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اور یہ بھی ہے یہ یہ علی معاویہ بھائی بھائی ملکہ جالی بات ہے ابو بکر عمر عثمان علی بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی نہیں نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دیا کہ سیدن علی کا قول المصنف ابن عبی شہبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان تیہ ہوگا اور کنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے بھائی والی بات کوئی نہیں ہے